اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کیمیکل پیثالوجی میں ہمارا فینائل کیٹو نوریا کا دسوان ٹاپک ہے میں ہوں کامران آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی ایم سی کیوز شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو فینائل کیٹو نوریا دراصل میں ایک ڈیس آرڈر ہے فینائل الانین میٹابولزم کا اور یہ فینائل الانین دراصل میں ایک اسنشل امائنو ایسڈ ہے جسے ہم نے خوراک میں لینا ہوتا ہے اور یہ ہم باہر سے لیتے ہیں تقریبا جتنا بھی ہمارا غزائی پروٹین ہے تو اس کا تقریبا چار سے چھ فیصد اس فینائل الانین پر مشتمل ہوتا ہے فینائل الانین دراصل میں استعمال نہیں ہوتا پروٹین سنتیسز میں تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹائروسین میں اور اس ٹائروسین میں کنورجن کے لیے ایک انزائم کی ضرورت ہوتی ہے جسے فینائل الانین ہیڈروکسیلیز کہتے ہیں اگر آپ اس بات کو سمجھیں وہ فینائل الانین جو کہ پروٹین سنتیسز پروٹین کے بنانے میں استعمال نہ ہو تو وہ فینائل الانین تبدیل ہو جاتا ہے ٹائروسین میں ایک انزائم کی مدد سے اور اس انزائم کو فینائل الانین ہیڈروکسیلیز کہتے ہیں فینائل کیٹونوریا ایک آٹوسومل ریسیسیو انہیریٹڈ ڈیسارڈر ہے آٹوسومل ریسیسیو انہیریٹڈ ڈیسارڈر ایسے ڈیسارڈرز ہوتے ہیں جو کہ ماں باپ سے لیے جاتے ہیں اور ایک جین ماں سے آتا ہے ایک باپ سے آتا ہے اور دونوں جینز اگر ڈیفیکٹیف ہوں گے تو ایسے بچوں کو پھر فینائل کیٹونوریا ہوتا ہے اور اس ڈیس آرڈر میں ایبسنس ہوتی ہے کس چیز کی ایک انزائم کی ایک انزائم اس میں نہیں ہوتا جس کو فینائل ایلین ہیڈروکسیلیز کہتے ہیں منٹل ریٹارڈیشن ایسے بچوں میں ہوتی ہے ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے دماغی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں پھر ڈائٹ میں جس ڈائٹ میں فینائل ایلین ہوتا ہے اس ڈائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت اہم سمجھا گیا ہے اور اس کا بہت اچھا اثر بھی ہوا ہے مریضوں میں تشخیص سے اور ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے مریضوں پر جن کو فینائل کی ٹونوریا ہوتا ہے پی کے یو ہوتا ہے اگر ان پر ایسی خوراکیں بند کی جائیں جس میں فینائل ایلین ہوگا تو بہت اچھا اثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا ٹائروسین میں جب اس کے لئے انزائم نہیں ہوگا اس ڈیساڈر میں فینائل ایلین اور جو باقی نارمل میٹابولائٹس ہیں تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب نارمل ایماؤنٹ میں کیونکہ فینائل ایلین ٹوٹتا نہیں ہے میٹابولائز نہیں ہوتا انزائم نہیں ہوتا تو یہ پھر جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس فینائل ایلین کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں اور یہ سیورل فارمز کہلاتی ہیں ہائپر فنائل الانینیمیا فنائل کیٹونوریا اور یہ اگزسٹ کرتا ہے ان لوگوں میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دس ہزار بچے پیدا ہو تو ایک بچے کو یہ ہو سکتا ہے یا اگر بیس ہزار بچے پیدا ہو تو ایک بچے کو یہ حالت ہو سکتی ہے پی کے یو کی یا فنائل الانین کے ڈسارڈر کی کہ ان کے جسم میں یہ جمع ہونا شروع ہو جائے کلاسک پی کے یو کلاسک فنائل کیٹونوریا یہ کاز ہوتا ہے میوٹیشن کی وجہ سے اور یہ میوٹیشن تبدیلی کہاں پر آتی ہے فنائل الانین ہائیڈروکسیلیز جین میں اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے 98 فیصد ان تمام کیسز کو ہائپر فنائل الانینیا یا فنائل کیٹونوریا میں ہونے والے کیسز میں 98 فیصد لوگوں میں جن میں کلاسک پی کے یو ہوتا ہے ایسے بچوں میں میوٹیشن آ جاتی ہے فنائل الانین ہائیڈروکسیلیز جین میں تو ریمیننگ دو فیصد جو ہے تو یہ ڈیفیکٹ زیادہ تر آتا ہے بائیو سنتیسز میں بائیو سنتیسز ہم کہتے ہیں جب ہمارے جسم میں کامپلیکس مولیکیولز بنتے ہیں یا ریسائیکلنگ جب ہوتی ہے ٹیٹرا ہائیڈرو بائیوپٹرین بی ایچ فور میں جو کہ ایک کو فیکٹر ہے فنائل الانین ہائیڈروکسیلیز کیلئے تو دو فیصد ان لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں یہ ڈیس آرڈر پی کے یو کلاسک پی کے یو کا ہو جاتا ہے پرائیمری یا جو سیکنڈری ریزن ہے تو وہ ڈیفشنسی آ جاتی ہے کو فیکٹر میں جس کی وجہ سے ایمپیئرمنٹ آ جاتا ہے فنائل الانین ہائیڈروکسیلیز ریزلٹس میں ٹھیک ہے فنائل الانین جو ہے وہ ٹھیک طرح سے میٹابولائز نہیں ہوتا انزائم کے لیے جو کو فیکٹر ہوتا ہے تو اس میں ڈیفشنسی ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا کہ فنائل الانین جو ہے وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے فینائل کیٹونز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں فینائل آمائنز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ٹائروسین کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے تو پھر پرائمری یا سیکنڈری ڈیسورڈرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں فینائل نین اگر ہمارے جسم میں بڑے گا جمع ہوگا تو اس کی وجہ سے جو دماغ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ٹھیک طرح سے بچوں میں نہیں ہو پاتی اور جو فنکشن ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے اور اس کے علاوہ جو باقی آرگنز ہیں تو وہ بھی بہت کم متاثر ہونا لگتے ہیں اس کے علاوہ جو مریض جن کو کلاسک فینائل کیٹونوریا ہوتا ہے کلینیکلی زیادہ تر یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں ان میں کوئی سیمٹرن نہیں ہوتا ان کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا آہستہ آہستہ سے ان کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے نیورولوجیکل مسائل اس میں ہوتے ہیں ٹپیکلی یہ آہستہ آہستہ سے کچھ ماہ بعد واضح ہونا لگتا ہے جب کافی سارا نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے دماغ کو انٹریٹڈ پیشنٹ جو ہوتے ہیں فینائل کیٹونوریا کی جن میں علاج نہیں ہوتا تو ان میں جو ان کا سر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے جسے مایکروسیفیلی کہتے ہیں ان کو ایک جسم کی جلد کی بیماری بھی ہوتی ہے جسے ایکزیمیٹس سکن ریش کہتے ہیں تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم میں جو فینائل اسیٹیٹ ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دماغی جو خرابی ہے وہ بہت جلدی آنا لگ جاتی ہے اب فینائل کیٹونوریا کا علاج کیا ہے کہ ایسے لوگوں میں پروٹین اور فینائل انانین جو ڈائٹ ہے وہ بن کر دی جاتی ہے اور ان لوگوں کو دیا جاتا ہے سپلیمنٹس جس میں ٹائروسین ہو سپلیمنٹیشنز جو منرلز کی ہے وہ دی جاتی ہے وائٹمنز دیا جاتے ہیں اور جو باقی نیوٹرینٹس ہیں تو وہ دیا جاتے ہیں تاکہ ان کی جو نارمل گروت ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے اس کے علاوہ یہ علاج جو ہے تو یہ تمام زندگی کے لیے دیا جاتا ہے ایسے مریضوں میں جو نیو برون سکریننگ ہوتی ہے پی کے یو کی فینائل کیٹونوریا کی جو بچے جیسی پیدا ہوتے ہیں تو ان میں جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ تمام ریجنز میں کیا جاتا ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں کیونکہ وہاں پر یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے تو وہاں پر یہ ٹیسٹ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے تازہ پیدا شودہ بچے جو ہوتے ہیں ان میں جو ارلی ڈیٹیکشن ہے یا انٹروینشن ہے ایسے کیسز میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسے بچوں میں پھر جو منٹل ریٹارڈیشن ہے جو دماغ کی مزوری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے آئیڈیالی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً دو ویکس آف ایج سے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں دو ہفتوں کے جیسے ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ علاج شروع کر دیا جاتا ہے پریگنٹ خواتین جن کو پی کے یو ہو اور جو لو ڈائٹ پر نہ ہو فینائل ایلنین یا لو پروٹین ڈائٹ پر نہ ہو تو ان میں کنسنٹریشنز ہائی رہتی ہے خون میں فینائل ایلنین کی تو ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے جو بچے ہیں وہ مرے ہوئے پیدا ہوں یا وقت سے پہلے بچے پیدا ہو جائیں وہ بھی ایک خطرہ ہے یا ایسے بچے پیدا ہوں جن کی سر کا سائز چھوٹا ہو یا ان بچوں میں پھر کنجنٹل ہرڈ ڈیفیکٹ ہوگا بچپن سے ہی پیدا ہونے کے بعد ہی ان کے دل میں مسئلے ہوں گے اور کلفٹ لپ بھی ہو سکتا ہے جو ہونٹ ہوتے ہیں اکثر بیچ سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسے خواتین میں پھر یہ حالتیں ہو سکتی ہیں تو ان کو پریگنسی کے دوران پھر بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان کے لیولز کو منیٹر کرنا ہوتا ہے اور ان کے ڈائٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈائٹ میں فینائل الانین کی مقدار نہ ہو جو پی کیو ڈائیگنوسٹ کیا جاتا ہے فینائل کی ٹونوریا جو ڈائیگنوسٹ کیا جاتا ہے تو پلازما میں امائنو ایسٹس کے لیول کو دیکھا جاتا ہے اور خاص کر جو فیلائن الانین ہے اور فیلائن الانین ٹائروسین ریشو ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ کہیں ان کا لیول تو خون میں نہیں بڑھ گیا تو یہ ڈائیگنوزز کے لیے استعمال ہوتا ہے یورین اور جو پسینہ ہے ایسے مریضوں کا تو ان میں ایک بدبودار قسم کی موسی یا مستی مٹی کی طرح کی بو ہوتی ہے بہت خراب قسم کی بو ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ فینائل ایسیٹک ایسیڈ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے جسم میں جو میتڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ فینائل ایسیٹک ریاجنٹ سٹرپ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس میں فیرک امونیوم سلفیٹ ہوتا ہے مگنیشیم سلفیٹ ہوتا ہے اور سائیکلو ہگزائل سلفامک ایسیڈ ہوتا ہے اس سٹرپ میں تو تیس سیکنڈ کے لیے یورین میں اسے ڈپ کیا جاتا ہے اور کلر اس سٹرپ کا دیکھا جاتا ہے اس ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جسے پھر کمپیر کیا جاتا ہے ایک چارٹ کے ساتھ جو کہ کمپنی کی سائٹ سے پروائیڈ ہوتی ہے تو جن لوگوں کا پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ان میں دیکھا جاتا ہے کہ سٹرپ کا کلر گری یا گری گرین کلر کا ہو جاتا ہے جو ٹیسٹ ہے یہ جو سٹرپ میتڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ پانچ سے دس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک فینائل ایلانین کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے آئین ایکسچینج ہائی پرفارمنس لیکوٹ کرومیٹو گرافیج کا جو میتڈ ہے تو یہ بھی بڑا زبردست سمجھا جاتا ہے کوانٹیٹیو کنفرمیٹی ٹیسٹنگ کے لیے تاکہ اب نارمل نمونوں کا اس میں پتہ لگایا جا سکے نارمل رینج کے اگر ہم بات کریں تو نارمل رینج فینائل ایلانین کی جو خون میں ہوتی ہے تو وہ لیس دن دو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی ہے اگر دو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ اب نارمل ہے بہت زیادہ شکریہ ایمل ٹی ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمل ٹی ایم سی کیوز کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا فیال رکھیں اللہ حافظ